بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت اور میں ہوں آپ کی میزباند سیدہ اکرہ بخاری ناظرین اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور لوگوں کے درمیان جھگڑوں اور تنازیات کا بغور مشہدہ کریں تو محسوس ہوگا کہ تمام باتوں کی وجہ فقط ایک غلط فہمی ہے غلط فہمی ہی دراصل دوریوں اور تعلقات کے خاتمے کا سبب بنتی ہے خود آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کچھ کہا تھا مگر دوسرے فرد نے کچھ اور سنا یا آپ کی بات کا کچھ اور مطلب نکال لیا بس پھر دل خراب ہو گیا اور جھگڑے کا آغاس ہو گیا قدورت ہو یا غلط فہمی دو لوگوں کے بیچ بدترین صورتحال پیدا کر دیتی ہے یہی دلوں میں فرق پیدا کرتی ہے اور پھر جن غلطیوں کو ہم نے سہلیا ہوتا ہے یہ نظر انداز کر دیا ہوتا ہے وہی سوچ سوچ کر ہم پیچو تاپ کھانے لگتے ہیں اچھے بھلے لفظوں کے کچھ سے کچھ مطلب نکالے جانے لگتے ہیں ہنس کر کہہ کر ختم ہونے والی باتوں کی اثر انو تشریخ کی جاتی ہے اور پھر شکوے شکایات کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جنم لیتا ہے اگر ایک فریق گڑے مردے اکھارتا ہے تو پھر رد عمل میں دوسرا بھی گزر جانے والی پرانی پرانی باتوں کے تانے دینے لگتا ہے آج ہی حقیقت کچھ ایسے ہی قیداروں پر مبنی ہے جو غلط فہمی کا شکار ہوئے اور اپنا ہستا بستا گھر اجار بیٹھے چلتے ہیں اپنی کہانے کی جانے کیا سوچ رہے ہو بھائی سوچ رہا ہوں کہ ہماری ماں کا قاتل بری ہو کر آگیا ہے اب اس کا کیا کیا جائے مجھے تو وہ دن ابھی بھی نہیں بھولتا جس دن میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کے حوالے کیا تھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر ادالت نے اسے بری کیسے کرتی ہے اسے فانسی کیوں نہیں دی بھائی تمہیں تو پتہ ہے ہماری یہ دالتوں کا نظام یہاں انصاف کیسے ملتا ہے اور غریب آدمی کو تو وکیلوں کی فیصے ہی مار دیتی ہیں اور وکیل بچارہ کیسی چھوڑ دیتا ہے آخر ہمیں کب تک صبر کرنا پڑے گا کب تک صبر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ماں کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا پائیں ہم پہنچ بھی جائیں نا مجھے یہ ڈارہ ہے کہ کہیں ہمیں اس پر رحم ہی نہ آجے رحم تجھے تو آ سکتا ہے چھوڑی لیکن مجھے نہیں میری ماں کی روح تڑپتی ہوگی کہ کب اس کے قاتل کو اس تک پہنچا ہوں میں تو چاہتا ہوں اس کو ایسی موت ماری جائے کہ اس کی جان بھی نہ نکلے اور اسے درد بھی ہوتا رہے ایسے ہی ہوگا بلکل ایسے ہی ہوگا پس مجھے اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے وہ کیا بھائی مجھے اس دکان کی ریجسٹری چاہیے جو میرے میرے چھوٹے بھائی یاسر کے نام ہیں جو دکان یاسر بھائی کے نام ہیں وہ بھی ہمارے نام ہونی چاہیے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس دکان کی ریجسٹری کیسے حاصل کی جائے جب تک ہماری ماں کا قاتل ہمارا باپ زندہ ہے نا کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا وہ اپنے بیٹے یاسر سے تو اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار کرنا ہے کرنے لیکن اس دکان کی ریجسٹری تو میں حاصل کر کے رہوں گا چاہے مجھے اپنے باپ کی لاش سے کیوں نہ گزرنا پڑے ہم اس طرح تو ہماری ماں کے قتل کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور دکان بھی ہمارے نام ہو جائے گی بس تو دیکھتا جا چھوٹے آگے آگے کیا ہوتا ہے ابتدائش گھر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ادنان اور ہاشر دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے ہی والد بشیر احمد پر اپنی ماں کے قتل کا مقدمہ درج کروایا مگر عدالت نے ٹھوس چواہد نہ ہونے کی بنا پر بشیر احمد کو بائزت پری کر دیا جس پر ادنان اور ہاشر بہت پریشان تھے اگلے دن ہاشر اور ادنان اپنے بھائی یاسر کی دکان پر پہنچے تم لوگ یہاں جی ہم یہاں سوچ رہتے ہیں اپنے بھائی جی خیار خبر ہی لے لیں ادنان تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو جو اس جیسے شتان کی باتوں میں آگے یہ تو وقتی بتائے گا کہ کون غلطی پہ اور کون صحیح ہے آگیا پھر تمہارا باپ جیل سے رہا ہو کر ادنان باپ ہے وہ تمہارا تمیز سے بات کرو اب اے چپ ہمارے لئے وہ شخص اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے میری ماں کو قتل کیا تھا وہ شرم کرو کچھ باپ پر شک کرتے ہو تم لوگوں کو تو باپ کی قدر کا احساس لکھ نہیں ہے باپ کے نام پہ دھبا ہے وہ وہ صرف قاتل ہے میری ماں کا ہاں بھائی باپ تو وہ اس ہی کہا پر یہ بھی پتا کیوں پیار کرتا ہے اس سے کیوں بتاؤ ذرا اس نے یہ دکان تو اس کے نام کر دی اچھا تو تم دونوں دکان کے چکر میں آئے ہو میرے پاس ٹھیک ہے نکال لے جتنے داعت دونے نکال لے اس سے پہلے کہ میں تیرے ہونٹوں سے عزید چھین لوں دکان تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا جو کرنا ہے کر لے اچھا واقعی جو کرنا ہے کر لوں جا کر بھائی رہنے دو پھر سے اپنے باپ کے ساتھ عدالتوں میں پھرے گا اور صفائیاں دیتا پھرے گا لفظ بھی تم نے ہمارے باپ کے بارے میں کہا تو اپنا انجام دیکھنے تک زندہ نہیں بچو گے تو پھر بہتر ہے کہ تم ہمیں یہیں مار دے کیونکہ اپنی ماں کے قاتل کا پتلا تو میں لے کر رہا ہوں گا دیکھو دیکھو ڈار گیا ڈالو دفع ہو جا ڈالو آج کے لیے اتنے کافی ہے دیکھ لوں گا میں تمہیں چلو خیرے یاسر بیٹا آئے دکان سے جلدی باپ کس آگئے جی ابو کرنی پڑی دکان وہ کیوں کیا کیا مسئلہ ہوگا ہے ابو حاشر اور ادنان آئیت میں لے پاس مجھ سے میری دکان ہتھی آنا چاہتے ہیں بہت ڈالو ہو گئے ہیں یہ لوگ پہلے اپنی ماں کی قتل کا الزام مجھ پر لگایا اور اب ہی حرکتیں کر رہے ہیں دکان ہتھی آنا چاہتے ہیں یاسر بیٹا تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ہمارا گھر تباہ ہو چکا ابو ماں کا کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا اور دونوں بھائی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں اپنے ہی باپ پر اپنی ماں کے قتل کا پرچہ کروا دیا اور اب میرے دکان کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ جیسے بیٹا تم بالکل فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایسا کرو کہ پلیس کو اطلاع کرو اور ٹرانے دمکانے کے الزام میں ان کو گرفتہ کرواؤ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ابو کہ میں بار بار ڈالتوں کے چکر لگاتا بھی ہوں اور ویسے بھی آپ کو بری کرواتے کرواتے میں کرجے میں ڈھوک چکے ہیں ان کو شرنگ کرنی چاہئے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان دونوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو اچھے بھلے بہت ہی خوشی مل کر رہ رہے تھے ہم ایک ماں ہی تھی جس نے گھر کو سمالا ہوا سب ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے پتہ نہیں کس بدبخت نے میری ماں کو قتل کر دی میں نے اور تمہاری ماں نے 35 سال اکٹھے گزارے ہیں ہر دکھ سکھ اور ہر موسم میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے جس اولاد کو ہم نے بالپوس کر بڑھا کیا آج وہ ہی ہمارے خلاف ہو گئے اپنی ماں کے قتل کا جھوٹا الزام مجھ پر لگا دیا کئی سال میں جیل میں رہا پھر چھوڑو بیٹا تم جاؤ مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو چلے ٹھیک ہے ابو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں بیٹا میری طبیعت ٹھیک ہے بس قسم طرح درد کر رہا ہے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے پتہ ویسے آپ نے آرام نہیں کرتا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی چینج کر کے آپ آرام کرتا ہوں ہاشر اور ادنان اپنے باپ بشیر کی رہائی پر خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے باپ کو ماں کا قاتل سمجھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی یاسر کے دکان پر جا کر یاسر کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یاسر اپنے باپ کی حماد کرنا چھوڑ دے ہاشر اور ادنان کی ماں جمیلہ کا اصل قاتل کون ہے ہاشر اور ادنان اپنے باپ کو اپنی ماں کا قاتل کیوں سمجھتے تھے کیا بشیر کی بیٹی خفصہ باپ کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی تھی ہاشر اور ادنان اپنے بھائی یاسر سے جائداد ہتیانے کے لئے کیا کرنے والے تھے آپ سب دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد مجھے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت فکر محسوس ہوتا ہے کہ میری حفاظت کرنے والے موجود ہیں شرم کرو کچھ کرمی جوان بہن ہے اور اپنی حرکتیں دیکھو ہاشر بھائی کل کہا تھے پھل رات جب میں ملک صاحب کے ٹیرے پر گیا تو بھائی ہاشر ادھر بیٹھ کر تاج کہہ رہے تھے آپ کو تو اس کی ہر بات پر یقین آ جاتا ہے اس کو تو آپ نے دکان بھی لے کر دیا اور میں ہاں میں نے اس کو دکان لے کر دی بہتر یہی ہے کہ تم میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ میرے سامنے کون ہے موسیقی 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 ناظر بریک پر جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہاشر اور ادنان نے اپنے باپ بشیر کے خلاف اپنی ماں کے قتل کا مقدمہ درج کروایا مگر عدالت نے اسے بائزت بری کر دیا جس پر دونوں بھائی سیخپا ہو گئے اور اپنے بھائی یاسر کو اپنے والد بشیر کے خلاف بھڑکانے لگ گئے بشیر احمد اپنے بیٹوں کے اس رویے سے بہت پریشان تھا مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا باپ بیٹوں کے درمیان یہ تلخی اور رنجش کب تک برقرار رکھ پائے گا کیا یہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور جمیلہ کا اصل قاتل کون تھا اسلام علیکم اپو جی والیکم اسلام بیٹا کیسی میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا ابو کیا ہوا بیٹا خیریت تو ہے نا سب ٹھیک ہے نا ابو جی ہمارے گر کو تو کسی کی نظر ہی گھا گئی بھائی نے آپ پہ چھوٹا مخدمہ کروا دیا بس بیٹی مطانی کیا ہو گیا مطانی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جس کی اتنی بڑی سزا ملی ابو امی کی بہت یاد آتی ہے ہاں میری بیٹی پرانے دن بہت اچھے تھے کاش کہ وہ پرانے دن پھر سے واپس آ جائے یاسر بھائی کیسے یاسر بھائی ٹھیک ہے مگر تمہارے دونوں بھائیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ اس سے لڑتے جگڑتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاشر اور ادنان بھائی بیٹا وہ اس کی دکان کو ہفھیانا چاہتے ہیں اللہ ہی ان کو ہدایت دے اچھا چھوڑو بیٹا رات تمہاری ماں میری خواب میں آئی تھی اچھا بو کیا کہہ رہی تھی امی آہا وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی حفظہ کو فون کرنا کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں واقعی ابو امی نے میرا پوچھا جی بیٹا بتا ہے ابو میں بھی رات بھر سوئی نہیں ہوں ساری رات امی کی اور آپ کی یاد آتی رہی ہے بس بیٹا اس لیے بھی تمہاری ماں مجھ سے خواب میں ملنے آئی اور تمہارا کہنے لگی کہ میری بیٹی کی خیریت تھی دریافت کرو کیا واقعی ابو ماں کو ہمارے حالات کا پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی بیٹا ماں باپ کو اپنی اولاد کی بڑی شیفر ہوتی ہے وہ ہر حال میں اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتے ابو آپ پریشان مت ہو اللہ کرے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میرا بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا بیٹا باتوں باتوں میں بھول گیا کہ تمہارا شوہر تو ٹھیک ہے نا اس کا کام وام کیسا چل رہا ہے جی ابو جی ان کا کام تو ٹھیک چل رہا ہے بس وہ بھی انہی حالات کی وجہ سے کچھ پریشان رہتے ہیں چلو بیٹی آپ نے شوہر کا خیال رکھنا اور اپنا بھی خیال رکھنا اپنا ہے تو بھی بار میں فون کروں گا جی ٹھیک ہے بو اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم بھئیہ والیکم اسلام کیسے ہو بھائی بھائی آج میری ابو سے بات ہوئی تھی وہ بہت پریشان تھے تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے باپ کے لئے وہ صرف میرے ہی نہیں آپ کے بھی باپ ہیں اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں وہ صرف میری ماں کا قاتل ہے بھائی آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہی نہیں میری بے ماں دی اور ابو نے کیوں قتل کرنا ہے یہی بات تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے ورنہ تم اس شخص کی حمایت نہ کرتی جس نے میری ماں کو قتل کیا ہے اکل آپ استعمال نہیں کر رہے اور اب آپ یاسر بھائی کی تکان کے پیچھے پڑ گئے ہیں چھوٹ بول رہا ہے وہ چھوٹ آپ بول رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ چھوٹی سی تکان کے لالج میں آپ اپنا نقصان نہ کر لیں پہلے ہی ہمارا گھر تباہ ہو چکا ہے تم مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ میرا نقصان اور فائدہ کس چیز میں ہے اور دوسری بات جس سخص نے ہمارے ہمارے گھر کو تباہ کیا ہے تم اس کی طرف داری کر لیں شرمانی جائے تمہیں بھائی تم سمجھ کیوں نہیں رہے ابو نے امی کا قتل نہیں کیا تو پھر کس نے قتل کیا ہے اس جخص کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا بھائی تم بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو پہلے بھی تم خامخواہ ابو کو جیل بھی جوا چکے ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہے اور امی کیا سوچتی ہوں گی ہمیں دیکھ کر میری ماں صرف اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کب میں اس کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہا ہوں گا اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو تو پھر آپ بھی ایک بات کان کھول کر سنو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں دیکھو حفظہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ میرے سامنے کون ہے میری ماں تو دنیا سے جا چکی ہے اب میں کسی بھی صورت میں اپنے باپ اور بھائی کو کھونا نہیں چاہتی خدا حافظ پتہ نہیں اب یہ کیا کر دے گا یا اللہ تو ہی ہمیں بچا لے کسی نئے ہاتھ سے کسی نئے ہمیں بچا ہوں ہمیں بچا ہوں ہمیں بچا ہوں ہمیں بچا ہوں اللہ کا شکر ہے میرا ایک بیٹا تو کام پر لگ گیا شکر الحمدللہ مگر دعا کیا کرو کہ تمہارے دونوں بیٹے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں آپ یقین کریں انشاءاللہ اللہ وہ بھی دونوں لگ جائیں گے اللہ کی ذاتیں بروسہ رکھیں انشاءاللہ کیوں نہیں اچھا جمیلا بیگم وہ حفظہ بیٹی نظر نہیں آرہی کدھر ہے؟ اندھر ہی تھی حفظہ بیٹی حفظہ اسلام علیکم علیکم السلام میرا بیٹا کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے آمین جمیلا بیگم اللہ ہماری بیٹی جیسی بیٹی ہر کسی کو دے نہ تو ہماری بیٹی نے کبھی ہم سے کوئی ضد کی ہے اور نہ ہی اپنے بائیوں سے کبھی کوئی فرمائش کی ہے بہت صبر اور شکر کرنے والی ہے ہماری بیٹی آپ دیکھئے گا اللہ نے اسے بہت زیادہ دین ہے انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہماری بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی تو ہمارا یہ آنگن سونا ہو جائے گا تمیلا تمہیں یاد ہے بچپن میں حفظہ اپنے بائیوں سے نرات ہو جاتی تھی اور اب آپ تو یہ اپنے بائیوں کے سامنے بولتی بھی نہیں ایسا ہی اپنے سارے بائیوں کی بہت قدر کرتی ہے میری بیٹی حفظہ بیٹی کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی مشکل حالات بھی آئیں گے مگر تم نے صبر اور حمد سے کام دینا ہے کبرانہ نہیں اپنے شہر کی خوب خدمت کرنی ہے اگر وہ کچھ کہے نا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اب بو جی ایک بات کہوں جی بیٹا بولو مجھے آپ کو اور اپنے بائیوں کو دیکھ کر بہت فکر میں سوچ ہوتا ہے کہ میری حفاظت کرنے والے موچے ہوتے ہیں کوئی مجھے کچھ کہہ کر تو دکھائے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میری بیٹی کو آہاں بالکل اللہ باگ ہمارے گھر کو نظرے بس سے بچائے آمین چلو بیٹی اپنے بائیوں کے لئے کھانا تیار کرو وہ دونوں عوارہ گرتی کر کے آتے ہی ہوں گے ایک تمہارا بھائی جاسر ہی تو ہے جو کام کرتا ہے باقی یہ دونوں تو سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھے رہتے ہیں جناب آپ اللہ سے دعا کیا کریں انشاءاللہ وہ بھی دونوں کہیں نہ کہیں لگی جائیں گے انشاءاللہ جو بیٹی موسیقی کہاں تھے ساری راتوں موسیقی تو ایک دوست کی طبیعت قراب ہو گئی تھی اس کے لئے ہزپتال گیا تھا کونسا دوست حسن ساتھولی گلی میں رہتا ہے تو گھر کس نے بتانا تھا شرم کرو کچھ آئے روز تمہارا کوئی نہ کوئی دوست ہسپٹل میں تاقل رہتا ہے گر میں جوان بہن ہے اور اپنی حرکتیں دیکھو میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو تو ہمیشہ مجھ پر ہی شک رہتا ہے شک یعنی تم سچے اور میں تم پر شک کر رہا ہوں یاسر یاسر جی یہ بو حاشر بھائی کل کہا تھے ابو حاشر بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے کل راج جب میں ملک صاحب کے ٹیرے پر گیا تو بھائی حاشر ادھر بیٹھ کر تاج کہہ رہے تھے یہ بات تم نے مجھے رات کیوں نہیں بتائی ابو میں آیا تھا اب سو چکے تھے شرم کرو کچھ اپنی حرکتیں دیکھو ایسے کرتی ہے اولاد آپ کو تو اس کی ہر بات پر یقین آ جاتا ہے اس کو تو آپ نے دکان بھی لے کر دیا اور میں ہاں میں نے اس کو دکان لے کر دی صرف اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دکان کو سمال لے گا اجارے گا نہیں تم بھی کل گھنر سیکھو کل کاروبار سیکھو میں تمہیں بھی دکان کروا دوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہی آپ کا بیٹھا ہے میں نہیں آپ کیا بگڑ گیا تمہارا بیٹا بگڑا جا رہا ہے سمجھاؤ اسے کچھ آپ تو ہر وقت ہاشر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں چولو بیٹا آو میں تمہیں کھانا دوں بشیر کا ہستا بستا گھر غلط فہمی کی آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا یہ آپ نے دیکھا مگر ابھی تک جمیلہ کے قتل کی وجہ اور قاتل کا کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکا کیا بشیر نے ہی اپنے بیوی جمیلہ کا قتل کیا یا پھر ہاشر اور ادنان ہی کوئی گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے جس سے بشیر بھی ان کے راستے سے نکل جائے اور جو تھوڑی بہت جائداد ہے وہ بھی ہاشر اور ادنان کے حصے آ جائے کیا حفظہ اپنے بھائیوں اور باپ کے درمیان صلح کروا پائے گی کیا یاسر اپنے بھائی ہاشر اور ادنان کی حرکتوں سے تنگ آ کر کچھ کرنے والا تھا کیا بشیر حالات سے مجبور ہو کر کوئی قدم اٹھانے والا ہے؟ یہ سب آپ بھی جان پائیں گے ایک بریک کے بعد وہ میری دکان پر آئے تھے پتہ ہے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں ابو یہ ہاشر اور ادنان کو کیسے سمجھیں بیٹا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی جائے تم ایک کام کروگے؟ کیسا کام؟ تم اور ہاشر آج یہاں ابو کی طرف آ سکتے ہو؟ تم نے سوٹ بھی کیسے لیا کہ میں اس شکس کی شکل بھی دیکھنا پساند کروں؟ دیکھو افزا تم یہ بات دوبارہ نہ کرنا بیسے بھی ہم کوئی اور بات کرنے کے لیے آئے ہیں کیا بات کرنے آئے تم دونوں؟ یہی کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ دکان جس میں اس نے تمہیں بٹھایا وہ چپ چاپ میرے نام کر دے افزا ان دونوں کو بولو یہاں سے چپ چاپ چلے جائے یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو جائے اٹھے گھر میں چود گسا ہے نازن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حاشر اور ادنان نے کیسے اپنے باپ بشیر اور بھائی یاسر کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی؟ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا حاشر اور ادنان اپنی ماں کے قاتل کا انتقام لینے والے تھے؟ یا پھر ان کی بہن حفظہ ان کے درمیان صلح کروانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ آئیے بٹھنے ہیں کہانے کے جانے اسلام علیکم بھائی والیکم سلام میری بہن مجھے بتایا بغیرہ آگی بس بھائی میرا دل نہیں لگ رہا تھا سوچ آپ سے ملاؤ اچھا کیا تم آگی میں تمہارے بارے بھی سوچ رہا تھا کیا سوچ رہے تھے؟ یہی سوچ رہا تھا کہ شادی سے پہلے تم کیسے نراز ہوا کرتی تھی؟ امی کے جانے کے بعد گھر میں وہ رونک ہی نہیں رہے بس ایک ابو ہی ہے خدا کرے ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے اللہ کرے مگر حاشر اور ادنان کو کون سمجھائے گا؟ کہ امی کا قتل ابو نے نہیں کیا یہ بات تو بہت پریشانی والی ہے مجھے خود یہی بات ستائے جا رہے تھے اسی لئے مجھ سے راہ نہیں گیا وہ میری دکان پر آئے تھے پتہ ہے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں ہم اللہ کرے ہمارا گھر پھر سے ہرہ بڑا ہو جائے آمین کب آئیو میری بیٹی؟ اسلام علیکم انپو والیکم اسلام کیسے ہو بیٹی؟ اچھا ہوا تم آگئی ایسے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کال کر کے تمہیں کچھ دینوں کے لئے اپنے باس ملوالو ابو یہ ہاشیر اور ادنان کو کیسے سمجھائے؟ بیٹا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں پھر بھی ابو میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی جائے حفظہ رہنے دو تمہیں ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی پھر سے کٹھے ہو کر رہے تمہیں تو بتا ہے بیٹی اس نے اپنی ماں کے قتل کا دھوٹا مکتمہ مجھ پر تجھ کروایا ایک باپ کے لئے اس سے بڑی زلط کیا ہوگی؟ کہ اس کی اولاد ہی اپنے باپ کو کوٹ کچھے رہنے دکھے لے میں جانتی ہوں ابو آپ کے دل کو بہت ریز پہنچی ہے مگر ہے تو وہ آپ ہی کی اولاد نہ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ابو حفظہ اتنی ضد کر رہی ہے ایک بار اس کی بات سننی لیتے ہیں بچو جیسے تمہاری مرضی جیسے میں تمہاری ماں کے جانے کے بعد ٹوٹ چکا ہوں ٹوٹ چکا ہوں بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کروں حاشر بھائی سوا ٹھیک ہے جیسا تم چاہو ایک بار کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر تم ایسا کرو حاشر کے بجائے ادنان سے بات کر لو وہ نہ سمجھ ہے حاشر کو لازمی سمجھا دے گا وہ میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں اسلام علیکم ادنان والیکم اسلام جی کون؟ میں تمہاری بین حفظہ بات کر رہی اوہ حفظہ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں تم سناو میں بس اپنی ماں کے قاتل کا انجام دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں ادنان تم ابھی چھوٹے ہو تم حاشر بھائی کی باتوں میں آگئے ہیں ابو نے ہماری ماں کو قتل نہیں کیا میں کسی کی باتوں میں نہیں آیا آئی سمجھ؟ اور ہاں وہ صرف تمہارے ہی ابو ہیں میرے امی اور ابو دونوں مر چکے ہیں ایسا نہیں سوچتے اچھا تمہیں کام کروگے؟ کیسا کام؟ تم اور حاشر آج جہاں ابو کی طرف آ سکتے ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنا پسند کروں ادنان میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جائیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہم میں اور تمہیں سالس بننے کی نا کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیسے سمجھاؤں تم بھائیوں میں تو جیتے جی مر چکی ہوں تمہارے یہ جس بات میرے دل سے میری ماں کے قاتل کی تصفیر کو دندلانی کر سکتے آئی سمجھ اکبر تم اور حاشر یہاں آجاؤ پلیس کرنا تم دونوں میرا مری ہوئی کا مو دیکھو گے کیا ہوگا؟ کیوں روڑا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں روڑا چاہتی یہ ہونا حاشر بھائی کو فون پر اسلام علیکم حاشر بھائی موسیقی 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 اور آج ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہمارے درمیان یہ غلط فہمیاں نہ ہوتی کاش کہ ان کا قتل ہی نہ کیا گیا ہوتا ماں کے بغیر ایک ایک لمحہ جہنم میں سانس لینے سے کم نہیں موسیقی ہفظہ ہم صرف تمہاری لاش رکھنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ویسے ہمیں اپنی ماں کے قاتل کے سامنے بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے بھائی پلیز باپ کو سمجھنے کی کوشش کریں اببو نے امی کو نہیں مارا دیکھو ہفظہ تم یہ بات دوبارہ نہ کرنا ویسے بھی ہم کوئی اور بات کرنے کے لئے ہیں کیا بات کرنے آئے تم دونوں یہی کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ دکان جس میں اس نے تمہیں بٹھایا ہے وہ چپ چاپ پہلے نام کرتی ہاں لیکن وہ دکان ہماری ماں نے اپنی زیور بیچ کے اس لیاسیر کو لے گے دی تھی اس پہ تو صرف ہمارا ہی آت ہے نا واہ کیا بات میں سمجھی تھی کہ میرے بھائی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور تم دونوں یہاں سلا کرنے کے لئے آئے مگر تم دونوں تو اپنے ہی لالچ کو آئے ہو ہفظہ ان دونوں کو بولو یہاں سے چپ چپ چلے جائے یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو جائے ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے وہ دکانتا ملے گیرم موسیقی اٹھے ensible کوئن مجھے اٹھے پہنے جب وہ 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 ایک وہ ٹھوڑ 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 ٹھو 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 اپنے بارے میری ماں کو نہیں بیٹا وہ چھوڑ کس آیا تھا اور وہ یہاں چھوڑ گیا ہے تو یہ خنجر آپ کے ہاتھ میں کیا کرنا ہے بیٹا وہ چھوڑ گیا تھا جوٹے کہا نہیں بان بنایئے امی امی ہاشر اور ادنان کی ماں کو ان کے باپ بشیر نے نہیں بلکہ ایک ڈاکو نے قتل کیا تھا اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا مگر ہاشر اور ادنان کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ قاتل ان کا باپ بشیر ہے اور یاسر کے پاس جو دکان ہے ان پر بھی ہاشر اور ادنان اپنا حق سمجھتے تھے حفظہ نے باپ اور بھائیوں کے درمیان صلاح کروانے کی کوشش تو کی مگر وہ بھی ناکام رہی یاسر اور حفظہ اپنے بھائی ہاشر اور ادنان کو سمجھا سمجھا کر ٹھک گئے تھے اب کیا یاسر کوئی ایسا قدم اٹھانے والا تھا جس سے بشیر کے دکھ میں مزید اضافہ ہونے والا ہے جوہیدات کا لالج ہاشر اور ادنان کو کس حد تک لے جائے گا آپ دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد حفظہ جی بھائی وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے وہ تمہیں بتا کر گئے کہاں جا رہے ہیں نہیں مجھے تو بتا کر نہیں گئے تم پریشان نہ ہو میں بھائی دھونڈ کر آتا ہوں موسیقی 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 رکھتا ہمارا باب مارچک ہے موسیقی مر گیا بیچارا اب رکھے ہماری ہماری ماہ کے سیوروں سے پیچی ہوئی دکان اب اسے ٹھکانے کیسے لگائیں اسے اٹھا کر باہر دے جاتے ہیں اور سنو دھیان سے سارا مہندہ سوک ہے موسیقی 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 افزا افزا موسیقی 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 کیا دیکھ رہو اپنے باپ کی لاش یہ یہ وہی ہے نا جس نے میری ماں کو قتل کیا تھا نہیں نہیں اب بھونے امی کا قتل نہیں کیا تھا لیکن اس دن اس کے ہاتھ میں میں نے ہنجر دیکھا تھا وہ ان کے ہاتھ میں زلطی سے آگیا تھا غلطی سے اچھا پھر ہم نے بھی غلطی سے تمہارے باپ کو قتل کر کے اس کا سر اور جسم الگ کر دی ہے تم دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے خرے کیوں مار دو اسے حتم کر دو تم وہی ہونا جس نے باپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ کروایا تھا انسپیکٹر صاحب آپ اس مقدمے کو جھوٹا کیسے کہ سکتے ہیں کیونکہ اس مقدمے کی فائل کل خود پلوز کروای ہے پلوز مطلب جس شخص نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا اسے کل گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اطرافے جرم بھی کیا ہے کیا مطلب میرا باپ میری ماں کا قاسل نہیں ہے نہیں بلکہ انہوں نے اس داکوں کے خلاف درخواست دائر کروای تھی او میرے خدایہ یہ کیا ہوگیا ہم سے انسپیکٹر صاحب لے جائیں ان دونوں کو ان کا بھی وہی حشر کریں جو انہوں نے میرے باپ کا کیا اے ایس آئی لے کی چلو انہیں انہیں پتا چلے کہ باپ کی قدر کیسے کی جاتا ناظرین غلط فہمی نے دنیا میں کئی گھر تباہ کیے ہیں ہزاروں دلوں میں رنجشیں پیدا کی ہیں شیطان سب سے پہلے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے وسوسہ غلط فہمی میں تبدیل ہوتا ہے اور غلط فہمی کے باعث ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں اسی غلط فہمی نے بشیر کے گھر کو اجار کر رکھ دیا بشیر کی بیوی کو ایک ڈاکو نے قتل کر دیا بشیر اپنے ہی بیٹوں ادنان اور ہاشر کے ہاتھوں بے دردی سے موت کے موں میں چلا کہا ہاشر اور ادنان عمر قید یا پھانسی کے منتظر ہیں ایسی کہانیوں کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم ایسے لوگوں اور جرائم سے سبق سیکھیں اور ایک اچھے موشنگی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکیں آپ بھی اپنوں کو وقت دیں اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس غلط فہمی کو دور کریں تاکہ غلط فہمی کی آگ سے کوئی شخص یا گھر تباہ نہ ہو جائے اپنے اردیت ہونے والے جرائم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں ملیں گے ایک اور تلخ حقیقت کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اپنے میرے اسپان سیدہ اکرہ بخاری اور ٹیم حقیقت کو اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی